اب بات کریں گے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں آہم پیشت کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمانہ کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرس جاری کر دی تحریک انصاف گلالی جماعت اسلامی مجلس وحدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے گئے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عرشد علی سے عرشد علی بتائیے گا تفصیلات جی صدرہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات نہ دینے والی سیاسی جماعتوں کی فرس جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے تیس سیاسی جماعتوں کو اکتیس دسمبر سے قبل غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات فراہم کرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اب تک جو ہے وہ چالیس سے زائد سیاسی جماعتوں نے اپنی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ فراہم کر دی ہے جبکہ جن سیاسی جماعتوں کے ابھی تک فنڈنگ کے حوالے سے تمام سورسزوں نے نہیں بتائے ان کو جو ہے وہ وارننگ دی گئے ہیں ان کو نوٹسز دوبارہ جاری کی گئے ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگر نون بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف گلالہی پاکستان پیورس پارٹی ورکر جماعت اسلامی پاکستان عام لوگ پارٹی مجلسکل وحدت المسلمین سمیت تیس سیاسی جماعت شامل ہیں غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم تیشرف سامنے آئی ہے جس حوالے سے عشد علی آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا